اسلام علیکم یوٹیوب کا چینل ہارٹیکل چین این ہوم آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے بروکلی کی بروکلی کا ہم یہ فرس ٹائم بیج لگا رہے ہیں اور سولہ جولائی کے بعد یہ سیزن شروع ہو گیا ہے مونسون کا تو مونسون کے سیزن میں ہم اس کو سیڈنگ کریں گے اس کا بیج لگائیں گے تو بیج ہم نے یہ نکالا ہے بالکل ہائیبریٹ بیج ہے یہ بروکلی کا ویسے تو یہ ستمبر میں لگائی جاتی ہے مگر ہم جو ہیں وہ اس کو جولائی میں سیڈنگ کر رہے ہیں دیکھیں الگ الگ کر کے ہم اس کو ڈالیں گے اور آپ بھی کوشش کیجئے اگر آپ لگاتے ہیں اپنے گھر میں تو بیج جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہ ڈالیں ہیں اس کو تھوڑا پھیلا کے ڈالیں تاکہ یہ الگ الگ نکلے ہم جب اس کو ڈالیں گے الگ الگ تو یہ دور دور اور الگ الگ بیج نکلے گا اس کے بعد ہم اس کو یہ جو ہم نے کمپوسٹ وغیرہ تیار کیا ہوا ہے اس کے لئے کوکوپٹ اور اور فریش خات تیار کیے تو وہ کمپوسٹ ہم اس میں لگائیں گے اس کی تے تاکہ یہ بیج جو ہے اپنی جگہ سے ہلے بھی نہ اور جہاں جہاں ہم نے بیج پلیس کیا ہے وہاں وہاں یہ بیج نکلے گا اور جب یہ نکلے گا تو اس کو پھر ہم اس کو الیدہ الیدہ شفٹ کریں گے تاکہ ہر بیج جو ہم نے اس میں رکھا ہے وہ الیدہ الیدہ پلیس کیا جا سکے تو اب جو ہے یہ بیج ہم نے ڈال دیا ہے آپ بھی اسی طریقے سے سادہ مٹی کا بلکل گھملہ تیار کریں گے اور اس کے اندر جب آپ سیٹ لگا لیں گے الیدہ الیدہ تو اس کے بعد آپ اس کی تے لگائیں گے تاکہ یہ بیج ہل نہ سکے تو یہ دس دن کے بعد ہمارا بیج نکلنا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں بالکل الیدہ الیدہ جس طریقے سے ہم نے پلیس کیا واہ ہے بیج کو وہ اسی طریقے سے اسی پوزیشن میں یہ نکلا ہے یہ دیکھیں اس کی کرنٹ پوزیشن ہے یہ تقریباً دس سے بارہ دن کا بیج ہے اور ہائیبریٹ بیج ہم نے یہ ڈالا ہے یہ بروکلی بھی ہائیبریڈ ہے اور اس کو ہماری کوشش ہے کہ یہ جب چار پتوں پہ ہو جائے اس وقت اس کے دو پتے ہیں اور جب اس کے لیوز فور لیوز ہوں گے تو یہ آرام سے گروہ کرے گا الیدہ الیدہ تو یہ ہم فس پارڈ بنا رہے ہیں اس ویڈیو کا اس کے فس پارڈ میں ہم آپ کو یہ اس کا سیٹ سے لے کے اور اس کی پنیہی تک یہ جو ہم نے تیار کی ہے یہ تھوڑی سی ہم نے زمین میں لگائی ہے دیکھیں آپ یہ ہم نے جو چھوٹا چھوٹا بیجتا اس کو الگ کیا ہے اور یہ زمین میں لگایا ہے تاکہ یہ زمین میں جلدی بڑا ہو اور باقی جو سیٹ ہے ہمارے پاس ہم اس کو کپس میں لگائیں گے تاکہ یہ کپس میں بھی جلدی گروہ ہو سکے کپس میں لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو رکھ دیں لگا کے اس میں یہ بڑا ہوتا رہے گا جہاں مرضی آپ اس کو سنگل پورٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ بلوک کیاریوں میں بھی لگا سکتے ہیں تو بروکلی آپ اپنے گھر میں لگائیں اور ہائی بریڈ ہوگی بروکلی تو آپ کو مزہ کرے گی ایسی سبزیاں آپ گھر میں لگایا کریں اور خاص طور پر سردیوں میں ابھی چونکہ مونسون شروع ہو چکا ہے تو مونسون میں آپ لگانا شروع کریں گے تو آپ کو ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر تک آپ کو سبزیاں تیار ملیں گی گھر میں فریش سبزیاں لگائیں اور اپنا کمکوست جو تیار کیا وہ ہوتا ہے اس کے اندر سبزی لگانے کا مزہ ہی ہو رہا ہے تو ہمارے چینل کو آپ دیکھتے رہیں اور چینل سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں اور ہمیں کمنٹس میں بھی بتائیں کہ ہم آپ کے لئے اور کون سی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سکتے ہیں ٹھیک 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 �